اللہم صل على محمد و آل محمد کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک آدھ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کوئی اسلامی دہوار نہیں ہے ایک آدھ روایت کا مفہوم یہ ہے بعض روایتوں میں البتہ اس قسم کی بھی چیزیں ملتی ہیں کہ نوروز کا دن وہ دن تھا کہ جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے تاریخ کے واقعات ہیں وہ اتفاقن نوروز والے دن وہ دو بذیر ہوئے ہیں مثلا حضرت نور کی پشتی جب کوئی جودی پر مستقر ہوئی تھی تو وہ نوروز کا دن تھا مثلا حمیر مومنین کی ولایت کا اعلان جو اٹھارہ در حسن اللہ کا وہ نوروز کا دن ہوا ہے تو اسی طرح کے اور بعض حضرت ابراہیم کو آکس نمبوت سے جب نجاب ملی تھی تو وہ نوروز کا دن تھا اس طرح کے تو بڑے بڑے تاریخی واقعات ہیں بعض یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی نوروز کے دن موجود میں آئے تھے البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روایتیں ہیں کہ بہت زیادہ موجود بار ان کی سندھ رہا کے اعتبار سے ایسا نہیں ہیں کہ بہت ہی اتھینٹیک قسم کی روایتیں ہوں بلا کر آپ کو معلوم ہے کہ فوقاہ اتنے فرصت ان کے پاس نہیں ہوتی کہ اس قسم کی تاریخی روایتیں ہیں ان کے اوپر بھی بحیث کریں ان کی سندھ کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے کیونکہ ایسے اہم مسئلے نہیں ہیں البتہ بعض روایتوں میں بھی اور مفاتل انعام میں بھی نوروز کے دن کی کچھ آداب بیان کی رہے ہیں اور فقی اعتبار سے آپ کو معلوم ہے اتنی فرصت تو آپ لوگوں کو ہاتھی ہوگی اور اتنا معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ جتنے بھی اس قسم کی روایات ہیں جو مختلف آداب وہ سنتی اور مستحبان بیان کرتی ہیں فوقاہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ ان روایتوں پر رجا کی لیا سے عمل کر سکتی ہیں لہذا آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ مفاتی کھولیں مفاتی میں لکھا ہوئے جن آپ مثلا آپ fedے نہیں پتا یہتنے کچھ کوئی لکھا ہوئی مثلا خسل تھو آپ رجا کی لیا سے خسل کر لیں مفاتی میں لکھا ہوا ہے مثلا روزا وہ آپ رجا کی لیا سے روزا د�ھ نہیں مفاتی میں لکھا ہوا ہے مثلاً فرض کریں دو رکھت نماز اس خاص طریقے سے دو رکھت نماز اس خاص طریقے سے رجال پڑھ لیں مفاتی میں مثلاً فرض کریں لکھے رہے ہیں چند سورے پڑھیں آپ وہ سورے رجال کے لیے پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو بلکہ بعض روایتوں کے مطابق اچھا یہ وہ روایتیں ہیں کہ جن کو فوقہ نے یعنی قبول کیا ہے اور اس کے مطابق ایک قانون بنایا ہے باز بھگا نہیں ان روایتوں کا مفہوم یہ کہ اگر آپ تک یہ پیغمبر کی روایتیں ہیں بات کہ اگر آپ تک میرے یا اہلِ بیت میری اہلِ بیت کے حوالے سے کوئی حدیث پہنچے جس نے کسی عمل پر عج و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے حضر پر کریں آپ تک یہ حدیث پہنچیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مسئلن نماز سے پہلے ڈالی رنکنگی کرتا ہے تو اس کے جنہیں مسئلن فرض کرنے گناہ ماف ہو جائیں یا اس کو مسئلن جنت میں پانچ ہو رہے ہو جائیں یا مسئلن کس کی افتادی تو بڑتوں کی ہوتی ہے اور کسی عملوں کی اس نے خودوں کا تذکرہ کیا ہے درست اس کے سب کی کوئی بھی چیز نہیں کیوئی ہے آپ نے آپ تک ایسی کوئی روایت پہنچی یعنی ہم تک اور ہم صرف روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی روایت آیا تک جس میں ہمارے نام سے کوئی کسی پیل پر کسی عمل پر عجل و ثواب کا وعدہ تکیہ گیا ہے تو آپ اگر اسی عجل و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس روایت پر حمل کریں تو پروردگارِ عالم اپنے فضل و کرم سے وہ عجل و ثواب آپ کو عطا کرے گا چاہے وہ ہم نے نامی کہی ہو عجلی جمعہ یہ ہے روایت چاہے وہ ہمارا قول نہ بھی ہو جھوڑی روایت ہو لیکن آپ کی غلط اور آپ کی نیت فقط اور فقط پروردگارِ عالم وہ عجل و ثواب آپ کو عطا کرے گا ولو اللہ نپل ہو چاہے انہیں وہ نامی کہی ہو اس سے بڑھا رکھتا ہے اور ہر اصطان اس موقع پر کہا کرتے تھے کہ اب اگر آپ کے پاس شمر زل کی عوشن جی کی کوئی روایت آتے ہیں جس میں اس نے کہا کہ جی امام حسین نے آخرے وقت میں کہا کہ اگر کوئی پانی پی کر میرے دشمنوں پر لانت کرے گا تو اس کے مثلا فردگرین چندت پہ دو محل ملے گے مثلا آپ اس پر دو محلوں کی باتیں عمل کر لیں تو چاہے شمر کی روایت ہے اور بہت زیادہ انکان یہ ہے کہ شاید جھوٹی بھی ہو پھر بھی آپ کو مل جائے گا سواں یہ اس نے آپ کے لئے پورے مفاتی کا جوادہ کونسی روایت صحیح ہے کونسی غابر قبول ہے کونسی غابر قبول نہیں ہمیں نہیں مانگو اور آگر آپ آگر سیستانی نے پوچھا جائے تو کہنے مجھے نہیں معلوم ہاں جو واجبات و محلماد واری روایتیں ان کا پوچھل میں بتا سکتا ہوں کہ جس پہ میں نے کام کیا ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایتیں آیا مثلا مفتل موارد پر غزل دیئے ہیں مفاتی میں مفتل آداب کیئے ہیں مفتل عمال دیئے ہیں عجر سواب یہ وہ ایسا بیسا تو مجھے مجھے صحیح نہیں اتنا معلوم آپ صرف اس بات کو مجھے نظر رکھتے بھی یعنی یہ اپنے حدیث اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کیونکہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے آپ عمل کریں اس عجر سواب کی کھاتے تو لکھ لیں اپنے نام کوئی نمازیں کوئی روزیں کوئی غصر کوئی صدقہ کوئی خیرات بیان کیا ہے اس کو اگر آپ رضا کی انجام دیں یہی سے رضا کا کروازہ یہی سے کھلتا ہے اگر اس کو آپ رضا کی انجام دیں اس امید سے کہ شاید یہ کہا ہو انہوں نے آئیما نے تو آپ کو اس کا عجرہ سواب مل جائے گا شاید انہوں نے نام رضا ہو آپ کا بھی کرواز مل جائے یعنید نروز کے جتنے بھی احکام ہیں یا غیر نروز کے ایسے موارد میں مثلا دہول عرض اس کا کتنا عجرہ سواب روزے کا تھی آگر وہ آپ صرف اجرہ سواب کی خاطر روزہ رکھیں بہت تبریزی آگر سیستانی آگر وحی آگر روحانی امام خوینی کا مجھے یاد نہیں کہ تحریم میں ہے یا نہیں لیکن اچھے خاصے امکان مجھے لگ رہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہوگا لیکن اچھے خاصے گزرگوں کا یہ نظریہ ہے انہیں اپنی عربی کتابوں میں جملہ لکھا ہے کہ ہماری تحریم انہیں مستعبات آئیں ان کو بھی رجا کی نیجی عمل کرنی اور اس کی وجہ یہ کہ ان سندھوں کو بہت جیدا چیک نہیں کیا گیا جیدا رجا انجام دیں آپ کو آپ عجو و سواب مل جائے گا سر حضی علیق 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 نماز بخور نماز نماز اس میں دیکھیں اس میں بھی صرف عجو و سواب کی نیجی پڑھ لیں تو صحیح ہے اس میں آپ یہ کہیں کہ آپ کی خدا پوری کرتے تو وہ پوری نہیں کرتی وہ تو تیش جدا ہو لیکن آپ یہ سمجھیں کہ پوری زندگی کی قرآن نماز کا گناہ معاف ہو جائے خود یہ ہو سکتا سمجھیں آپ یہ سمجھیں کہ پوری زندگی کی مسئل فرس کریں اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی قرآن نماز کو انجام دیتے تو عجر و سواب ملنا کا وہ عجر و سواب ملنے جگر شاید یہ ہو سکتا لیکن وہ آپ کی قرآن شدہ نماز کی کمپنسیشن کرتے وہ نہیں ہو روایت اس اعتبار سے قبل قبول نہیں ہے یہ ایدھے نوروطنی شرعی ایسے سے بہتنی ہے بعض روایتوں میں کچھ تسکراب ہیں زیادہ آپ رضا کے انجیل سے جو آمال بہین کی رہے ہیں ان آمال کو انجام مفادی میں موجود ہیں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں کوئی عشق نہیں بلکہ برعکس کیونکہ ان روایتوں میں ایمال ان سلام سے مذکور ہے تو زیادہ عجو سواد کی مشترق بن سکتی ہیں ان روایتوں بہت عمل کر کے سکتی ہیں اہم زیادہ آپ پتہ ہے زیب زباہ برم تب بھی آپ سکتی اسی بور کی بنا پار پیغمبر کہتے ہیں چاہ اپنے نہ بھی کری ہو تو بھی آپ کو عجرت ملے گا زیب ہونے کا مطلب فیالی نہیں ہوتا زیب ہونے کا مطلب یہ کہ صندق ثابت نہیں مطلب 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 مجھے